بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ چپ کوکیز چوکلٹ چپ کوکیز ویسے تو بنانے میں بہت مشکل لگتی لیکن یہ آج کل بچوں کی موسٹ فیورٹ کوکیز ہیں جو چوکلٹ چپ کوکیز ہیں یہ بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور گرم گرم سردیوں میں تو چائے کے ساتھ یا ہارٹ چوکلٹ کے ساتھ کافی کے ساتھ بہت ہی لذیذ بنتی ہیں اور انسان بہت انجائے کرتے ہیں کھاتے ہیں لے جی اب میں آپ کو یہ چوکلٹ چپ کوکیز کی ریسپی آج نوٹ کرواری ہوں پلکل اگزیکٹ آپ اگر انگریڈینٹس کے ساتھ کونٹیٹیز کے ساتھ بنائیں گے تو آپ کی چوکلٹ چپ کوکیز کبھی بھی حراب نہیں ہوں گی اور پرفیکٹ بنائیں گی اور یہ ریسپی آپ کے لیے بیسٹ اس لیے بھی ہے کہ آپ اس ڈو کو بنا کر ایک ویک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی پلاسٹک پیک میں ڈال کے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھتے ہیں تو آپ کا جب دل کریں ایک بال بنائیں بیک کریں اور گرمہ گرم کوکی انجائے کریں چوکلٹ چپ کی ریسپی کے انگریڈینٹس بھی بلکل سمپل سے ہیں اگزیکٹلی فالو کریں گے تو آپ کی پرفیکٹ کوکیز تیار ہوں گی اور آپ ان کو بنا کر بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں آپ ایک ویک کے لیے جب دل کرے کھانے کے لیے تو اس کو آپ مایکرو ویو میں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے مایکرو کریں اور اس کو انجائے کر لیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی فٹا فٹ سے سب سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پرفیکٹ ریسپیز اور آنے والی سب سے نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ اس کو فالو کر سکیں چیلنج یہ جلدی جلدی سے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اور فٹا فٹ سے اس کو تیار کرتے ہیں چیلنج یہ جلدی جلدی سے ہم چوکلٹ کوکیز کی ڈو تیار کرتے ہیں چوکلٹ کوکیز کی ڈو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باؤل میں آپ ایک کپ براؤن شگر لے لیں اور ہاف کپ آپ نارمل شگر جو گھر میں آپ کے موجود ہے اس کو گرائنڈ کر کے ہاف کپ آپ وہ لے لیں آپ دونے شگرز کو ایک باؤل میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم انسالٹڈ بٹر اٹ کریں گے وان کا بیسٹ ریسپی کے لیے آپ بٹر یوز کریں ویسے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں بٹر کو میشہ سوفٹ فارم میں یوز کریں زیادہ فریز نہ ہوا ہو بٹر کو باہر رکھنے روپ ٹیپرچر میں آپ اس کو یوز کریں لو سپیڈ پر ایک سو مکس کریں بیٹر کے ساتھ یہاں آپ اس کے سپیڈ پر ایک سو مکس کر سکتے ہیں لیکن بیٹر سے زیادہ اچھا مکس ہو جاتا ہے جیسے ہی پیسٹ تھوڑی ریڈی ہو تو اس میں آپ نے دو انڈے شامل کرنے ہیں لیکن باری باری وان بار وان پہلے اس میں آپ ایک انڈہ شامل کریں اور لو سپیڈ پیسٹ کو بیٹ کریں اس کے بعد آپ اس میں ایک اور انڈہ شامل کر دیں اور اس کو پھر سے بیٹ کریں بلکل لو آپ سپیڈ پیسٹ کو بیٹ کریں کیونکہ یہ مکسر بلکل تھوڑا سا ڈرائیز ہوتا ہے تو لیکن فارم میں آنے کے لئے اس کو آپ لو سپیڈ پی بیٹ کریں بہت اچھا ہفتار ڈو ریڈی ہو جائے گی اے جی اب ہم نے دو انڈے اس میں شامل کر دی ہیں اور ساتھ ہی آپ اس میں ہم بنیلا ایسنس شامل کرنے گے وان ٹیبل سپون آپ اس میں بنیلا ایسنس ڈالیں اس کو صرف دو منٹ کے لئے آپ اچھی طرح بیٹ کریں اور ساتھ ہی آپ اپنے ڈرائی انگریڈینٹس کو ایڈ کرنے ڈرائی انگریڈینٹس میں آپ اس میں میدہ لے لیں سادہ میدہ ہم لیں گے تین کپ لیں جی تین کپ میدے میں ہم ایک ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے میٹھے کو اور امکین کو بیلنس کریں گے اور ساتھی ایک ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا یوز کریں گے یاد رکھیں کہ بیکنگ سوڈا یوز کریں بیکنگ پاودر نہیں بیکنگ سوڈے سے زیادہ اچھا آپ کا مک ٹیکسٹر آئے گا کوکیز کا اپنے ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سپون سے اور آپ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اپنے بیٹر میں شامل کریں گے ایک ایک چمچ کر کے آپ اس میں میدہ ڈالنا شروع کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کا وہ پورٹین پورشنز میں آپ ڈال لیں اگر آپ ایسی ہیں تو اڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آپ اس کو اپنا اچھی سی جوہ تیار کر لیں پیجی آپ اس کو الکلکہ بیٹ کرتے ہیں اور دو کو ریڈی کر لیں آپ اگر ایسی ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں یا ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں گون سکتے ہیں یہ جناب اب ہم ان کو بیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ہماری دو ریڈی ہو جائے گی تو ہم اس میں چاکلٹ چپ سیٹ کر دیں گے چاکلٹ چپ ہم دو کا پیٹ کریں گے اس میں کیونکہ یہ چاکلٹ چپ کوکیز ہیں تو چاکلٹ چپ زیادہ ہوں گی تو بہت جی اچھے اب اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں ہاتھ سے کر لیں یا آپ اسپیچولا کی مدد سے کر لیں دو جناب ہماری بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے اس سے پہلے ہم پین ریڈی کر لیتے ہیں بیکنگ پین میں ہم بٹر پیپر لگائیں گے اور بٹر پیپر کو گریس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری اس میں پہلے ہی بٹر کافی زیادہ ہے تو ہماری بہت اچھے کوکیز ریڈی ہو جائیں گے اب ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے تقریباً اس مکچر سے آپ کے ٹوینٹی کوکیز آپ کی ریڈی ہو جائیں گے ٹوینٹی پورشنز میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور آپ اس کو بیکنگ ٹری پہ رکھ کے بیک کر لیں لیں جی اب اس کو ہم نے میرے بالز ریڈی کر لی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کو پسند ہے تو آپ تھوڑے سے ٹوپنگ کے لیے اور اچھی سی لک دینے کے لیے چوکلر چپ کوکیز کے ساتھ اس کو گارنش کریں اور پھر بیک ہونے کے لیے رکھیں لیں جی اب اس کو آپ 350 ڈگری فارنہائٹس پہ بیک کر لیں اور تب تیرہ سے پندرہ منٹ میں آپ کی بیک کوکیر ریڈی ہو جائیں گی اب ہم نے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ہماری کوکیز بیک ہو رہی ہے لیں جی کوکیز بالکل ریڈی ہیں تیرہ سے پندرہ منٹ ہم گارے گزر چکے ہیں آپ ان کو تھوڑے در کے لیے تھنڈا ہونے رکھیں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ جناب کتنی مزے کی ہماری کوکیز ریڈی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں لور بھی کتنا اچھا بیک ہے اور یمی سی کوکیز ریڈی ہوگی ان کو آپ کوکیز کو ایر ٹائٹ جار میں ایک ویک کے لیے رکھ سکتے ہیں جب چاہیں گرم کریں مایکرو میں اور اس کو کھائیں اگر تھنڈا کھانا چاہتے ہیں تب بھی اس کو تھنڈا انجوائی کریں اگر آپ ان کو نہیں ابھی بنانا چاہتے تھوڑی کوکیز بنانا چاہتے ہیں تو اس ڈو کو کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے فریج میں رکھتے ہیں جب دل کرے بال بنائیں اور دو تین کوکیز ریڈی کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے بھی یہ کوکیز کتنی اچھی طرح سے پک چکی ہیں بلکل سوفٹ ہیں اور چوکلٹ چپس بھی بہت مزے کی لگ رہی ہیں دیکھنے میں جکین مانیں آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی ریڈی ہوئی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاکلٹ چپ آپ کوکیز فلڈ چاکلٹ کے ساتھ کیسے ریڈی کر سکتے ہیں آپ ایسے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو ٹاپ کر کے اس کے اندر آپ چاکلٹ چپس فلڈ کریں اور اس کوکی کو ایسے پیک کرتے ہیں پیک کرنے کے بعد آپ یہ کوکی بیک ہونے کے لئے رکھتے ہیں جیسے آپ نے پہلے کی ہے سیم ٹائمنگ ہوگی سیم ٹیمپریچر ہوگا اور ہماری چاکلٹ چپ کوکیز کوک ہو رہی ہیں چاکلٹ چپ کوکیز اب بیک ہونے کے بعد تقریباً تیار ہیں جناب آپ کو یہ بھی میں اندر سے چیک کراتی ہوں کہ بہت ہی بہترین قسم کی کوک ہوئی ہیں اور بہت ہی مزے کی بنی ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور ضرور کومنٹس باکس میں بتایا کریں کہ آپ کی ریسپی کیا بنی اور نیکسٹ آپ کونسی ویڈیو چاہتے ہیں کونسی ریسپیز نیک آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری ڈیٹیل ریسپی کے ساتھ ایکسپلین کیجئے یہ جی ہماری چاکلٹ فلڈ کوکیز بھی ریڈی ہیں اور ان کو آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی لگ رہی بہت یمی سی ملٹڈ چاکلٹ اس میں ریڈی ہے جناب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاکلٹ چپز زیادہ ہونے کے ویسے جو بچوں کو چپز چاکلٹ پسند ہیں ان کے لیے سپیشل ریسپی ہے یہ چاکلٹ چپ کوکیز آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں بچے ہارٹ چاکلٹ کے ساتھ بہت انجائے کرتے ہیں بڑوں کو کافی کے ساتھ آپ دیں یا جس کا دل کریں چائے کے ساتھ اس کو بنائیں اور جناب انجائے کریں بیسٹ پارٹ ہے کہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی کوئی مہمان آئے یا جب آپ کا دل کرے آپ اسی وقت بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں آپ میری ریسپیز کو لائک کرتے ہیں اور مزید آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ریسپیز میری ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی سے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پیچ پر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتی ہے وہ بھی بالکل فری اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد جب آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں اس سے تھوڑی سی اپریسٹیشن ملتی ہے اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ